السلام علیکم دوستو کیا آپ آن لائن پیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے چینل کی سبسکرپشن سے مجھے کام کرنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے اور میں مزید اس قسم کے انفارمیٹیوز بنانے کے قابل بھی رہتا ہوں دوستو آن لائن پیسہ بنانا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اگر آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے عام سے بچے ہیں جس کو دنیا کا صرف یہ پتا ہے کہ آن لائن پیسے بنائی جا سکتے ہیں اور لوگ جو آج کل پانچ پانچ ہزار روپے مہینے کے لیے کہ آپ کو کروڑوں روپے کے سپنے دکھا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ آن لائن پیسے نہیں بنا سکتے ہیں آن لائن پیسے بنانے کے لیے ایک زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی ایسی ایو جسے سرچ انجن اپٹمائزیشن کہا جاتا تھا اس کے بعد ایسی ایم آیا سرچ انجن مارکٹنگ اندھن سوشل میڈیا مارکٹنگ ایس ایم ایم اس کے بعد گوگل یا یا ہو یا جو باقی سرچ انجنز تھے انہوں نے اپنے پیڈ ریزلٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اوپل آنا شروع کر دیا اگر آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے تو آپ یقین کریں اگر دنیا میں کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر انویسمنٹ کیے ہوئے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے فری آف کاسٹ آن لائن پیسے بڑھا سکتے ہیں تو آپ یقین جاننے وہ آپ کو بقواس کر رہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کوئی بھی کام بغیر انویسمنٹ کیے ہوئے نہیں کر سکتے زیرو روپے لگائے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کو کام کرنے کے لیے آپ فیلانسر ڈاٹ کام بھی لیلیں تو اس پر بیڈنگ کی خاص لیمٹ ہے اس کے بعد آپ کو بیڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مہینے کی بیس تیس بیڈز آپ کو اللہ ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں مزید بیڈز کرنے کے لیے اور پھر ہی آپ کے ریزلٹس پروموٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھیے گا یہ بات اگر کچھ شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے مہینے کے تین ہزار دے دو میں آپ کو مہینے کے پتاس لاکھ یا دس لاکھ یا ایک لاکھ روپے کمانے کا ذریعہ پتا دوں گا اور کمانے کے قابل بنا دوں گا تو اس سے یہ پوچھا کریں کہ بھائی آپ دس بندے رکھ کر مہینے کے دس لاکھ روپے خود کیوں نہیں کمالیتے یہ ایک سکیم ہے آن لائن پیسے نامی کوئی چیز نہیں ہوتی فری میں ہاں آپ ایک کمپنی کھول لیں آپ آن لائن سبسکرپشنز لے لیں آپ پیڈ مارکٹنگ کر لیں پھر آپ پیسے ضرور بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ گھر میں بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ سب بکواز باتیں یہ وہی لوگ بات کرتے ہیں کہ اندر سے تکہ کھا کے باہر نکلیں گے اور باہر آکے بولیں گے ہمیں تو دال چاول بہت پسند ہے لوگوں کو کہیں گے سادگی سے رہو اور خود پرادوں میں گھومیں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو کہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے اپنا اپنے دوستوں کا بہت خیال لکھئے گا اگر آپ کو کسی نے لوٹا ہے آن لائن پیسے بنانے کے نام پر تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آن لائن انڈسٹری میں مجھے تیرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے بغیر پیسے لگائے ہوئے ایک روپیا بھی کمائے ہو ہاں آپ اگر ہزار دو ہزار پانچ ہزار ڈالر انویسٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس کی ورٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے کس ٹائم پہ آپ نے کام کرنا ہے کس ڈیموگرافی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تب اور ہاں کس پلیٹفارم پہ آپ نے کام کرنا ہے پھر آپ ضرور پیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بہت زیادہ پیسہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ گھر بیٹھیں گے آن لائن ویب سائٹ سے لگے اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہاں پہ بیڈنگ کریں گے وہاں پہ لوگوں کو ای میلز کریں گے اور آپ کو جواب آ جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک سکیم ہے اور اس سکیم میں ہر سال لاکھوں لوگ کروڑوں روپے پاکستان میں گواہ دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ بھی ان کو حاصل اصول نہیں ہوتا شرجی لہوان کو اجازت دیجئے آئی ٹی والی پاکستان کا چینل آپ لوگ دیکھ رہے تھے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم